اسلام علیکم ویلکم ٹو بیت ایک رات میں مسجد کی تعمیر کا دلچسپ واقعہ لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقعہ ہے جس کی تعمیر ایک رات میں مکمل کی گئی تھی اس مسجد کی اتنے قلیل وقت میں تعمیر کی وجہ اور واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور اس نے یہاں نماز ادا کی جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندووں کی اکثریت کا حامل تھا ہندووں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے ہنگامہ عرائش شروع کر دی معاملہ عدالت پر جا پہنچا اور وہاں ہندووں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر دیں تو کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائد عاظب محمد علی جناہ کر رہے تھے یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے گامہ پیلوان کی قیادت میں رات و رات مسجد کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ ہواتین رات بر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہی تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ مسجد 1917 میں تعمیر کی گئی اور اس کا نام مسجد شبر ہے یعنی ایک رات میں تعمیر کی گئی مسجد یہ مسجد تین مرلے کے رکبے پر تعمیر ہے علامہ اقبال کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوچ ہوئے اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ مشہور شیر کہا تھا مسجد تو بنا دی شبر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکا مسجد شبر شہر لاہور میں شاہ عالمی دروازے سے بہت پہلے شاہ عالم مارکٹ کے آغاز پر ایک مندر کے سامنے واقع ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے معلوم آتی رہی ہوگی مزید ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوی